موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد دین بھائیو آپ سبھی کا تہدن سے استقبال ہے خیر مقدم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی پاکیزہ اور مبارک محفل میں انشاءاللہ پوری رمضان ہم ڈیلی آپ کو گیارہ سے بارہ بجے ملیں گے انشاءاللہ یہ ہماری محفل جو مناقض ہوگی علماء کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے جو صحیح جواب وہ دینے کی کوشش کریں گے ہم الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علماء موجود ہیں آئیے ہم لوگ استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور شیخ قیفات اللہ صناولی صاحب الحمدللہ موجود ہیں ہم سب سے پہلے آج اپنے مشائق سے ایک خاص پیغام لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے تو شیخ آپ کا استقبال الحمدللہ آپ لوگوں نے وقت دیا ہے محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ ہم پیش کریں گے لیکن قبل اس کے یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہم چاہیں گے کوئی خاص پیغام آر ناظرین دیکھیں آج جو خاص بات ہم پیش کر سکتے ہیں سامین اور ناظرین کے لئے وہ یہ کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تو اس میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے ایک تو جیسے اخلاص ہے سب کو معلوم ہے اخلاص ہونا چیز ہے اخلاص کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت ضروری ہے اتباع کتاب و سنت یعنی عبادت کے جوش میں ایسا نہ ہوئے کہ جو من میں آئے ہم کرتے جائیں جس طرح چاہیں نماز پڑھیں جس طرح چاہیں ذکر و اذکار کریں جس طرح چاہیں قرآن کی تلاوت کریں یا جو چاہیں اپنی طرح سے عبادت بڑھا لیں یہ سوچ کر کہ عبادت کا مہینہ ہے اب جیسی مرضی جتنا مرضی کرتے جاؤں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت ہے اسے ہی کرنا چاہیے تو یہ پیغام ہے تمام ناظرین کے لیے کہ اس مہینے میں آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں اللہ کی عبادت کے لیے تو سب سے پہلے کنفرم کرنے علماء سے ملکے کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں یا اللہ تبارک یا اللہ کے کلام سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا عمل سے صحابہ کے آثار سے ثابت کریں ثابت ہے تو کریں نہیں ثابت ہے تو اس سے اشتناب کریں شیخ آپ کو خاص پیغام دیکھئے میں ایک خاص پیغام جو ہے جو دینا چاہتا ہوں ناظرین کو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے حدل للناس لوگوں کے لئے سامانہ ہدایت ہے مبینات من الحدہ والفرقان اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کی دلیلیں ہیں تو گویا کہ رمضان کو قرآن سے خاص پناسبت ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پوری محفل رمضان کی رمضان کا یہ پورا مہینہ جو سجایا گیا ہے اصل میں وہ قرآن کی نزول کی وجہ سے سجایا گیا ہے تو اب جو ہے یہ جو پورا سال پورا مہینہ گزرے گا ہمیں ہر مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو اس مہینے بھی مضبوط رہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے اس کا تدبر کرے اسے سمجھنے کی کوشش کرے کچھ حفظ کرنے کی کوشش کرے یہ بھی رہے ساتھ میں اس مہینے کو قرآن سے جو اس کا رابطہ ہے قرآن سے جو اس کا تعلق ہے اس کے لئے اس کو ترننگ پوائنٹ بنا دیں کہ انشاءاللہ اس مہینے سے ہمارا تعلق قرآن کریم سے جو اللہ کا کلام ہے جو حکمت کا خزینہ ہے جس میں حکمتیں ہیں جس میں ہمارے لئے ہدایت کے سامان ہے ہم پوری زندگی انشاءاللہ اس سے جڑے رہیں گے مضبوطی کے ساتھ اس سے جڑے رہیں گے اس سے روشنی لیں گے یہ محفل رمضان کا خوبصورت پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ پورے رمضان گیارہ سے بارہ بجے آپ کے دنیاں حاضر ہوں گے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ آپ داریک پوچھ سکتے ہیں آپ کال کیجئے انشاءاللہ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی کل کسی بھائی کا سوال آیا تھا وہ صلات الحاجہ کے حوالے سے سوال کر رہے تھے انشاءاللہ پہلے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد کال کا سلسلہ لیں گے جو شیخ جو کل نے بھائی نے سوال کیا تھا صلات الحاجہ کے تعلق سے کہ یہ جو صلات الحاجہ حاجہ یعنی ضرورت کسی ضرورت کے وقت کوئی خاص نماز خاص طریقے سے تو بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ اس نماز کو ہم کیسے پڑھیں اس کا طریقہ کیا ہے تو چونکہ اس سلسلے میں کئی روایات تھیں اور گرچہ ذہن میں یہ بات تھی کی روایتیں ضعیف ہیں لیکن پھر بھی سوچا گیا کہ اس پر ایک نظر اور ڈال لی جائے اس کے بعد جواب دیا جائے اس لئے ہم نے اس سوال کو ہول پہ ڈال لیا تھا اور آج وعدہ تھا جواب کا تو الحمدللہ ہم نے وہ روایات پھر سے دیکھی ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ بات علج نہ جائے صرف جو حاصل مطالعہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس سلسلے کی جتنی بھی روایت ہیں تقریباً چار مشہور روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں بعض تو اس میں سخت ضعیف ہیں اس لئے یہ جو خاص نماز صلات الحاجہ اس نماز کے نام سے جتنی روایتیں ہیں اس میں جو طریقے مذکور ہیں توٹل غیر ثابت ہیں اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس لئے صلات الحاجہ نام کی کسی بھی نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس نام سے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور ان روایات میں جو طریقہ ہے وہ تفصیل میں نہیں کرنا چاہتا ہے جو بھی اس نام سے نماز پیش کرتا ہے یا اس نام سے جو نماز ہے اس کا خاص طریقہ پیش کرتا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے البتہ آخر میں ایک چیز کی وضاحت ضرور یہ ساتھ میں وہ ایک کی قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ استعین ہو بھی صبر و صلح کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو اور ایسے ہی سنن نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب کوئی معاملہ پیش ہاتا تھا تو آپ نماز کی طرف پڑھتا تھا تو اس آیت اور اس حدیث سے تو اس آیت اور اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات آئے کوئی ضرورت ہو کوئی پریشانی ہو تو نماز سے مدد طلب کی جا سکتے ہیں تو بغیر کوئی نام دیئے ہوئے صلات الحاجہ یہ نام دیئے بغیر اور صلات الحاجہ سے متعلق جو روایات ہیں ان میں جو طریقہ مذکور اس کو اپنائے بغیر ایسے ہی عام طور سے جو جیسے فرض نمازیں ہیں سنت ہے یا صلات اشراق ہے یا ایسے ہی دو رکعت نماز آدمی پڑھنا چاہے تو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کوئی دکت ہے اگر وہ نماز سے مدد لینا چاہتا ہے تو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ زہر کا وقت پہلے پہنچ جائے مزید میں اس سے پہلے کی سنتیں پڑھیں اتمنان سے اس میں دعا کرے اور جو فرض ہے اس کو بھی اور اچھے سے اور احسان سے اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرے فرض کے بعد کی جو سنن ہے اس کو بھی اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرے یا اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو ایسے ہی جا کے دو رکعت پڑھ لے اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے تو اس کی گنجائش ہے باقی ہے کہ کوئی خاص ٹائٹل دے کر کہ یہ صلات الحاجہ ہے اور اس کا کوئی خاص طریقہ اپنا کر یہ درست نہیں ہے مطلق طور سے جو نمازیں ثابت ہیں ان کو پڑھے یا ایسے ہی دو رکعت نماز پڑھ لے کسی ضرورت کے تحت کوئی مسئلہ یا درپیش ہے جیسے کی میں بات ختم کرتا ہوں جیسے یہ کسی کو مان لے یہ سجائے موت دی جا رہی ہے یا کسی کو کہا گیا بھی تم کو مار دیا جائے وہ موقع مانگتا ہے کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی جو ہے وہ گنجاش دے دو تو یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بہت پریشانی میں ہے تکلیف میں ہے بہت زیادہ گھبرائے ہوا ہے تو وہ بھی دو رکعت نماز کے لئے کھڑا ہو جائے اس کا طریقہ وہی ہے نا جو عام نمازوں کا طریقہ ہاں عام نمازوں کا کوئی خاص طریقہ نہیں کوئی خاص طریقہ نہیں اگر کسی نماز کا وقت ہے تو وہی نماز کافی ہے اس کے لئے یعنی اس کی طرف اسی کا احتمام کر لے کسی نماز کا خاص جیسے زہر کا وقت ہے تو اسی اسی کا احتمام کرے اور اسی نماز میں اپنی حاجت طلب کرے دعا کرے اچھا شیخ زندگی میں ایک مرتبہ نماز پڑھنی چاہیے وہ اس طرح کی ایک نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کونسی نماز کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ آدمی کو موقع ملے تو پڑھنا چاہیے دیکھیں شاید آپ کا اشارہ اس نماز کی طرف پڑھا جس کو صلات و تصویی کہتے ہیں صلات و تصویی تو اس کے بارے میں بھی دیکھیں بڑا اختلاف ہے اور دونوں طرف علماء کی بڑے بڑے نام ہیں اہل علم کے لیکن اس میں ابن تیمیہ رحم اللہ کی جو رائے ہے وہ مجھے سب سے درست معلوم ہوتی ہے ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہوایت یہ ثابت نہیں بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے ہم ان کے موقع کا احترام کرتے ہیں اگر کسی کو اتمنان ہے تو بھائیو عمل کرے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ہماری جو تحقیق ہے ہمارا جو مطالعہ ہے تو ابن تیمیہ رحم اللہ کی جو بات ہے وہ بالکل دل میں اترتی ہے اور صرف ایسا نہیں کہ ان کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں بلکہ جو سند کے طور پر جتنی روایات ہم نے دیکھیں کہ خود شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی کہا ہے کہ اس کی کوئی بھی سند زور سے خالی نہیں یہ سنا نبی دعوت کی ایک روایت ہے جس کو بہت زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے لیکن وہ بھی حقیقت میں مرسل ہے یعنی ان قطع کی ایک قسم بظاہر اس میں متصل ہے لیکن تمام ترک کو جمع کریں گے تو پتائش ہلتا ہے کہ راجی اس میں ارسال ہے تو حقیقت میں کوئی روایت سہی نہیں ہے اس لئے یہ ہم زمدتے ہیں اس کو نہیں پڑنا چاہتا ہے ناظرین جو سوال پہلے کیا گیا تھا اس میں ایک میں تذکیری پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ بہت دیکھا گیا سماج میں ہمارے لوگوں کا سوال جو سوالات ہوتے ہیں وہ صرف ایسی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں جس میں کوئی دنیاوی منفاعت جس سے جنگی ہوئی ہے ان کا رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ اس طور پر نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس لئے ہمیں کرنا چاہیے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں وضاعت خود کیونکہ انسان بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا اس کے عبادت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں گے لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ علماء سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ایسی ہی چیزوں کے لئے کوئی وظیفہ ایسا ہی بتا دیجئے جادوی کوئی کہ کوئی ایک وظیفہ بتا دیجئے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب آیا کرتے تھے میرے پاس تو وہ اس طرح کی باتیں کہ بچے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لئے وظیفہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی وظیفہ ایڈمیشن بچے کا نہیں ہوتا اس کے لئے وظیفہ یا ایسی کوئی بھی چیز کہ کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی اس کا وظیفہ تو یہ ٹھیک ہے بلا شبہ جو قرآن و حدیث میں جو باتیں ثابت ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہی فائدہ اٹھانا چاہی دعاوں سے لیکن ہماری پوری زندگی دین کو اسی انداز میں سمجھنے میں گزر جاتی ہے لوگوں کی کہ بس علماء کرام سے رابطہ تب ہوگا اپنے دینی مسائل کے لئے نہیں ہوگا حلال حرام کیا ہے اس کے لئے نہیں ہوگا یا عبادت کا طریقہ کیا ہے نبی کے طریقے پر عبادت کیسے کی جائے اس کے لئے نہیں ہوگا لیکن صرف اس لئے کہ ہمارے کاروبار کے لئے وظیفہ بتا دی تو یہ مناسب نہیں ہے گویا کہ ہم دین کو صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا کے ایک ٹھول بنا کے رکھتے ہیں ناظرین یہ محطل رمضان کا شاندار پروگرام یہ آپ کے لئے ہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ ڈائریک پوچھ سکتے ہیں جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ لگائیے فون انشاءاللہ اور ہم علماء سے آپ کی بات کرائیں گے اور جو اس کا صحیح ڈیواب ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی آئیے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں شیخ آج یہ جس طرح کے سوال آتے ہیں صلات الحاجہ سے متعلق یا صلات التذہر سے متعلق دیکھیں یہاں پہ بھی شیطان کے طرف سے ایک بات ہوتی ہے کہ وہ ایسی عبادتوں میں اُلژھانے کی کوشش کرتا ہے جس کو لے کے دنیا پھر کی اختلافات ہیں پانچ عویت کی نماز جو ثابت شدہ ہے اس کے عمل پر امت کا اجمع ہے اسلام ارکانی اسلام میں سے ایک روک نہیں ہے اس کی پاوتنی نہیں ہو پا رہی ہے لیکن کوشش یہ ہوگی صلات تذویر پڑھیں گے صلات الحاجہ پڑھیں گے اور وہ صلات علیفیہ پڑھیں گے ایک ایک سے نماز تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے جو نمازیں ثابت ہیں جس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے امت ہمیشہ سے پڑھتی آئی ہے جو واجب ہے ضروری ہے تو اس کو اپنانا چاہیے حقیقت یہ ہے جو جن عبادتوں کو لے کر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ بھی کم تعداد نہیں ہے پانچ عویت کی نمازیں ہیں آگے پیچھے کی سنن ہیں پھر تحجد کی نماز ہے اشراق کی نماز ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کس کی میت ہوگی تو جنازہ کی نماز ہے اس کے علاوہ سورت کہن چاد کہن کی نماز ہے تو نماز کا بھی ایک لمبا سسلہ ہے کسی کو شوق ہے تو یہ ان نمازوں کی پابندی کرے شیخ سہری کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرتے ہیں کہ سہری یہ کیا مستحب ہے واجب ہے کیا ہے یہ اس کے کچھ احکام دیکھیں بلا شبہ سہری جو ہے وہ مستحب ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سہری کرو کیونکہ سہری کرنے میں برکت اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کی درمیان فرق کرنا جو ہے وہ سہری کھانا تو سہری کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے بلا شبہ یہ واجب نہیں ہے اگر بگر سہری کے بھی کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اور نیت کر لیتا ہے اور وہ سہری نہیں کرتا رات میں کھا کے سو گیا تو اس کا روزہ مکمل ہو گا یہ اگر کوئی مسلسل سہری نہیں کر رہا ہے تو ابھی روزہ تو ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ روزہ نہیں ہوگا یہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن بلا شبہ جو سہری کا فائدہ ہے چاہے وہ دینی فائدہ ہو کیونکہ نبی کی سنت ہے اور نبی نے اس پر اُبھارا ہے اس کو برکت بطل کے ایک حدیث میں کہا کہ نعم الغداؤ السحور کہ سہری کتنی بابرکت چیز ہے بابرکت کھانا ہے تو جو اس کے فائدے ہیں دینی فائدے نبی کی سنت پر عمل کرنا اس کی برکتیں حاصل کرنا سہری کی پھر جو دنیاوی فائدہ ہے انسان جب سہری کھاتا ہے اگر آپ نماز سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے سہری کھائیں گے تو پیٹ میں کچھ رہے گا طاقت رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوگا اور یہ جو ہے کسی عبادت کو آسان کرنے کے لیے کوئی جائز ذریعہ استعمال کرنا یہ اچھی بات نہیں کہ سستی میں اگر یوں ہی مسلسل چھوڑ رہا ہے تو کہ یہ سنت سے اعراض نہیں 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 ہم جیسے سنت سے جیسے دیکھئے فائدس کو سمجھئے کہ اس کے دل میں کیا ہے ہم اس کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کر سکتے اس کا عمل ہاں اگر ہم نے کسی کو سمجھایا کسی سے بات کی کسی سے اور وہ کہتا ہے کہ میں سہری کو ضروری نہیں سمجھتا یا سہری کرنا کوئی اہم نہیں سمجھتا اس طرح کے کچھ باتیں کرتا ہے تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک آدمی کبھی اس کے حالات کیسے اس پر یہ depend کرتا ہے کہ ایک آدمی رات میں تھکا ماندہ آتا ہے اس کو موقع نہیں مل پاتا سہری کرنے کا فجر کی ازان میں اٹھتا ہے تو ہم اس پر لازم نہیں کریں گے اس کو ایک دوسری مطلب دوسری رخ پر نہیں لے جائیں گے کہ نے تمہارا روزہ نہیں ہوا کیونکہ اگر پریشانی کسی کو کسی وجہ سے ہے اور ایک چیز صرف استحباب کا درجہ رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس پر جو ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نکیر کسی پر کی جائے گی نکیر ہمیشہ جو ہے واجب چھوڑنے پر ہو سکتی مستحب چھوڑنے پر نکیر نہیں ہوگی اللہ یہ کہ اس میں کوئی اور پہلو سنت سے عراض کا پہلو ہمیں دکھائی دے واضح انداز میں تو نکیر کی جائے گی ورنہ اسی بہت ساری سنتیں ہیں جس پر لوگ آمد نہیں کرتے تو اس پر نکیر نہیں کی جائے گی ہاں سمجھانے کے انداز میں تذکیر کے انداز میں بات کی جا سکتی جی شیخ ایک نٹ کھول آ رہی ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھئی خیریت سے ہیں آپ شیخ میرا سواہ لے تھا یہ اگر جامعات کے ساتھ بھی تر پڑھنے کے بعد بعد میں نماز پڑھ سکتے گے نا فیل نماز جی 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 کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ محمد نظر پاتھر اڑے جی شیخ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے بیتری کی نماز پڑھ لئے تو کیا فر اس کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ بیتری نہیں پڑھیں گی ایک بار بیتر پڑھ لئے ہیں اس کے بعد بھی اگر ان کو نماز پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ بیتری پڑھ لئے تو آپ فلش ٹاپ ہو گیا اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیتری کی نماز کو آخری نماز بناو تو یہاں پر آخری نہیں بن رہی ہے تو شاید اس لئے یہ سوال ہو ہاں ٹھیک ہے لیکن جب آدمی جب بیتری پڑھتا ہے تو چلو اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ اب نہیں پڑھنا لیکن بعد میں پھر چستی پیدا ہوئی پھر اس کو موقع ملا پھر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ویتر کے بعد کوئی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں پڑھ سکتا ہے بس یہ کہ ویتر کو ریپیٹ نہیں کرے ایک بار پڑھ لیا تو پڑھ لیا دوبارہ ویتر نہیں لیکن ویتر کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا ایسا معامل بنایا جا سکتا ہے نہیں معامل نہیں جیسے کسی کے ساتھ کبھی کبار ہو گیا چونکہ اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ آدمی اگر یہ خطرہ ہو کی جاگ نہیں پائے گا تو ویتر سونے سے پہلے پڑھ لے اگر یہ امید ہے کہ نہیں جاگے گا نماز پڑھے گا تحجد پڑھے گا تو وہ مؤخر کرے ویتر کو جب جاگے پجر سے پہلے تو قیام اللین تھوڑا سا کر لے اس کے بعد ویتر پڑھ لے جیسا شیخ نے کہا لیکن چونکہ اللہ کی رسول سے ثابت ہے کہ ویتر کے بعد بھی آپ نے دو رکعت نماز پڑھنا آپ سے ثابت ہے تو گنجائش نکلتی ہے جی بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہو گیا انشاءاللہ دوسرے سوال کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی کول آ رہی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی آپ کا نام میرا نام سجاد ہے علیگر سے بول لیا ہوں میں جی ماشاءاللہ فرمائیے میں یہ پوچھ رہا تھا شیخ صاحب سے کہ یہ ترابی جو ہے سنت کے نفل ہے نماز اس کی جی یہ سوال کس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ جی یہ سوال آپ کس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں شیخ عبدالشکور صاحب یا شیخ فاطل اللہ صاحب کوئی بھی جواب دیں چلے گا جی 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 دیکھیں آپ کا سوال یہ ہے کہ ترابی کی نماز اس کا جواب سن لیں پھر انشاءاللہ دوسرا سوال آپ کا سوال میں سمجھ گیا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ترابی کی جو نماز نفل ہے یا سنت تو دیکھیں نفل نماز ہے اس معنی میں کہ یہ فرض نہیں ہے تو جو بھی نمازیں فرض نہیں ہیں آپ انہیں نفل کہہ سکتے ہیں سنت بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پڑھا ہے اور سنت ایک فقہی اسطلاح میں فقہی اسطلاح میں لفظ سنت کی یعنی جو چیز فرض نہیں ہے اس کو سنت اس معنی میں اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں تو نفل بھی کہہ سکتے ہیں سنت بھی کہہ سکتے ہیں نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد یعنی جو فرض نہیں ہے تو اس حساب سے نفل بھی کہہ سکتے ہیں سنت بھی کہہ سکتے ہیں البتہ یہاں پہ بعض علماء نے صرف سنت نہیں سنت معقدہ کی تعبیر استعمال کی ہے صلات التراویہ کے لئے اور بہت سارے علماء نے اس کی یہ تابعی اسلام اور یہ مجھے درست معلوم ہوتا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام کیا تراوی کی ترغیب دلائی ہے اس کی تاقید کیا اپنے شوق دلائی ہے اس کے الک سے خصوصی فضائل بیان ہوئی سعی بخاری وغیرہ کی روایت ہے من قاما رمضان ایمان و احتصاب نغفر لہما تقدم منظر بھی تو یہ خاص رمضان کے بارے میں رمضان میں جو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور طلبِ عجر کے ساتھ تو اس کے پیشلی گناہیں معاف ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی تاقید ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن لے کے سب کو جماعت کے ساتھ بڑھے تھے تو یہ ساری فضیلتیں ہیں یہ ساری تاقید بتاتے ہیں کہ اس کو سنتِ موقدہ کہنا چاہئے رمضان میں رمضان کے بعد تو ایسا ہے کہ یہ ایک عام نفیل ہے جو ہم تاجد بھی کہتے ہیں اسی نماز کو لیکن رمضان میں ایک خاص مقام ہے نماز وہی ہے لیکن رمضان میں اس کی تاقید بڑھ جاتی اس کی اہمیت بڑھ جاتی اس کی فضلت بڑھ جاتی اس لئے اس کو سنتِ موقدہ کہنا چاہئے باقی نفیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں سنت بھی کہہ سکتے ہیں یہ مسئلہ جی بھئی بات واضح جی دوسرا سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ شاید جی آگے اور سوال کرنا چاہتے ہیں آپ جی 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 میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم جو چار رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں ترابی کی تو وہ مخصوص دعا ہے یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ پوچھنا تھا مجھے یعنی ترابی کی نماز جت پڑھتے ہیں تو چار رکعت پڑھنے کے بعد کوئی دعا پڑھتے ہیں جی تو وہ جو ترابی کی دعا ہے وہی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں یہ پوچھنا تھا مجھے دیکھیں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چار رکعت کے بعد ترابی کی کوئی دعا ہے وہ آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں میری معلومات میں تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ صحیح سند میں آیا ہو کہ چار رکعت کے بعد یہ خاص دعا پڑھنا ہے تو میرے علمے میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے میں دیکھا اس موضوع کو آج بھی اتفاق نظر پڑھی ہے اس پر تو علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ ترابی کی نماز کے بعد جیسے دو رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے یا چار رکعت ایک ساتھ پڑھتا ہے تو ترابی کی نماز کے بعد کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے بلکہ علماء کرام نے اس کو بداعت لکھا ہے ترابی کی نماز کے بعد کوئی دعا پڑھنا بداعت ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ آدمی استعمائی دعا ہو تو واقعی واضح انداز میں بداعت ہے انفرادی آدمی استغفار ایسی میں اسے نکل گیا لب ٹھیک ہے استغفار کرنا چاہتا ہے یا وقت ہے تھوڑا سا قرآن پڑھنا چاہتا ہے یعنی کوئی خاص دعا نہیں ہے اور اس کا احتمام بلکہ کسی عام دعا کا بھی احتمام التزام کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس موقع پر اتفاق سے قرآن اس نے پڑھ لیا یا استغفار اس نے پڑھ لیا یا تذبیر پڑھ لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کوئی مقصوص دعا نہیں ہے اور کسی عام دعا کو بھی مقصوص کر کے نہیں پڑھنا چاہیے جس کو علماء کرام اضافی بیداد کہتے ہیں نا معلوم یہ کہاں سے لاتے ہیں کہاں سے لکھیں میں آج تک ایسی روایت میں نہیں پاسکتے دعایں جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آج تاکھ کوئی سوال رہے گا ضرور آپ رابطہ کریں انشاءاللہ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے صال ہوں جی والکلس سلام آجی شیخ حماجی گفتگو سہری کے حوالے سے چل گئی تو سہری کا وقت کیا ہے کب سہری کی جائے سہری کا وقت تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث میں اس بات کی تاقید کی ہے کہ سہری میں تاخیر کرنا چاہتے اور کہا ہے ایک روایت ابن حبان کی غالبا روایت ہے کہ انہم آشرہ الانبیاء کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہماری یہ عادت ہے کہ ہم سہری میں تاخیر کرتے ہیں تو سہری تاخیر سے کرنا یہ مستحب ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں کیونکہ اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے پہلے سے آدمی کھا لے گا سہری کھا لے گا تو فاصلہ زیادہ ہوگا دن میں اس کا فائدہ نہیں مل پائے گا اس کے علاوہ سہری جب تاخیر سے کرے گا تو وہ جو آخری وقت ہوتا ہے سہری کا وہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے تو ایسے ہی جو آخری وقت ہے سہری کا وہ دعا کا بھی وقت ہے اس وقت آدمی اٹھے گا سہری کرے گا تو دعا بھی کل سکتا ہے تو سہری تاخیر ہی سکتا ہے پہلے نہیں سہری اور نماز کے درمیان فاصلہ ایک روایت ہے سہی بخاری کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سہری کی اس کے بعد ہم نماز کے لئے نکلے تو پچاس آیات کے بقدر کا فاصلہ تھا میں خاص ہے یہ دس بہت ہوگا تو دس بارہ منٹ کا یہ ہوگا تو یہ فاصلہ تھا اس حدیث سے ایک اندازہ ہوتا کہ نماز چیاد رہیے نماز کا ہے نماز کا ذکر ہے بلکہ ایک روایت میں غالباً مسلم عامد کی روایت ہے کہ ہم سہری کی اس کے بعد ہم جماعت کے لئے کھڑے ہوئے تو اس بیچ میں یہ پچاس آیات پڑھنے کا فاصلہ تھا یہ وضاحت میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی روایت سے اسرار کرتے ہیں کہ سہری پہلے کرنا چاہیے کیونکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ پچاس آیات کا فاصلہ سہری کر لینے کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو آزان ہے یعنی جو وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں پچاس آیات پڑھ سکتے تھے جبکہ ایسے روایت میں نہیں ہے روایت میں تو یہ کہ سہری کیے پھر جو جماعت کھڑی ہوئی اس بیچ میں جو فاصلہ پچاس آیات پڑھنے کے بہقدر تھا یعنی اگر دس منٹ مانتے ہیں تو دس منٹ سہری سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تھے بیچ میں اعظان ہے بیچ میں اعظان ہے جی شیخ کول والیکم والیکم السلام ورحمت اللہ ہے جیسے ہیں جی جی حمد اللہ رہاستان جی میں ایک سوال تھا بابو کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بگلو سے فرمائیے کیا سوال ہے یہ ہمارے بھائی خید میں ہے اور وہ جوہے ترابی پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ اکیلے ہیں کیا وہ اکیلے بھی دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹے سورے پڑھنا چاہیے انگو جی اکیلے ترابی پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یہ محید صاحب کا سوال یہ ہے کہ اکیلے ہیں ان کے کوئی ساتھی ہیں اکیلے ہیں یعنی اب پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کی پورا قرآن پڑھیں ترابی پڑھنے کیلئے ضروری نہیں کی پورا قرآن ختم کیا جائے اس لئے جتنا بھی ان کو یاد ہے انہی آیات کو لے کے وہ روزانہ ترابی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ان کو بہت کم یاد ہے اور وہ دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں مجبوری ہے وہ کچھ بھی یاد نہیں ہے اور اچانک ان کو شوق ہوا ہے عبادت کا اور وہ دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک گنجائش ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے اس سے پہلے بھی کل بھی یہ بات آئی تھی کہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے کوشش ہی ہونے چاہیے کہ آدمی یاد کر لے کچھ تو یاد کر لے ایک آدھ ایک دو پارہ تو یاد کر لے وہی بار بار پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے بنیسو تسکی کے آدمی دیکھ کے پڑھیں تو اس میں مسجد وغرہ میں بھی جا سکتے ہیں انتظامات وغرہ انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ ان کے بھائی شاید قید ہیں یہ جملہ انہوں نے کہا کہ وہ جا نہیں سکتے قیدی ہیں ایسا شاید انہوں نے کہا ہے تو ظاہری کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتے تو اکیلے ہی ان کو پڑھنا ہوگا جی بھائی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اور ایک چیز یہ بجھنا تھا کہ امام کو لکمہ دلے سے امام صاحب بولے لکمہ نہیں دینا نسل لماد ہے کیا زیر زبر کی غلطی ہو تو بھی چلے گا کیسا ہو سکتا دیکھیں یہ جو سوال ہے یہ شاید کل بھی آیا تھا کل شاید آپ ہی نہیں یہاں فرق ہے یہاں فرق یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ زبر زیر کی غلطی چل جائے گی نہیں نہیں اسی سے ملتا جل سوال کل بھی تھا وہ بھی کہہ رہے تھے امام صاحب کی نفیل نماز ہے اس لئے یہ چل جائے گا جیسا زیر زبر اگر یہ سائل الگ ہیں دوسرے ہیں تو بڑی تاجر کی بات ہے کہ یہ بات بار بار کیوں کہی جا رہی ہے امام کی طرف سے اگر کسی امام ایک امام نے کہی دیا تھا تو سوالی میں آتا ہے کہ ایک امام کی طرف سے غفت ہوئی لیکن یہ ہر امام یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کو لقمہ نہیں دینا لقمہ نہیں دینا اور یہ نفیل نماز اس لئے چل جائے گا یہ بہت بھیانک بات ہے غلط قرآن پڑھنا نہیں چلے گا چاہے وہ نفیل نماز ہو چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے نماز ہی نہ ہو ایسے آدمی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کلاوت کر رہا ہے تو بھی یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ بلکل نہیں چلے گا کہ آدمی غلط طریقے سے قرآن وجیز کی تلاویت کرے اس کی گنجائش نہیں اور خاص طور سے وہ شخص جو حافظ قرآن کا اور امام ہے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے اور کل ٹوک رہا ہے تو وہ منع کرے کہ نہیں اب ہم کو مٹو کو یہ نفیل نماز چل جائے گا یہ بے بنیاد بات ہے پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی بلکل غلط بات ہے صحیح مسلم کی بہت ہی واضح روایت ہے کہ من رآہ منکم منکرن فلغیر بیدی فائنلم یا سطفہ بی لسانہی فائنلم یا سطفہ بی قلبی کہ تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے اپنے ہاتھ استعمال کرے اس کی طاقت نہیں تو زبان استعمال کرے نہیں تو دل میں برا جانے تو یہاں پہ تو آدمی کو زبان استعمال کرنا چاہیے وہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے تو آدمی کے بس میں ہے کہ اس کو ٹھیک کر سکتا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے بتانا چاہیے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نفیل نماز ہے تو جیسا چاہیں آپ قرآن پڑھیں اور یہ کہنا ہے کہ زبرزے سے فرق نہیں پڑتا ہے کیوں نہیں فرق پڑتا ہے اس کا معنی بدل جاتا ہے مفہوم بدل جاتا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے گا ٹی بی بند کر دیں آپ پھر سوال کریں السلام علیکم جی والیکم السلام رحمت اللہ جی ہلو جی جی فرمائیے پھر اب کچھ جاننا چاہ رہے ہیں ہاں ہاں بالکل ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو دعا بتایا گیا پھرنے کے لئے یا حیو یا سیہمو یا وحابو ایک سو ایک مرتبہ ہم کو دعا دیا گیا پھرنے کے لئے کیا ہے یہ دعا یہ کس نے دیا آپ کو یہ مولانا شام نے بولایا کیا پھر یہ آپ کچھ اور بھی ساتھ میں انہوں نے بتایا ہے پہلے بتائے کس کس کام کے لئے اگر آپ یہ پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا انہوں نے کیا بتایا یہ بتائے یہ دعا پر ہی ہے آپ کو خدا کرے گا اب یہ کیا چیز ہے ہمیں نہیں بتائے جی میں آپ کی بات شیخ سے کر رہا تھا جی شیخ دیکھیں ابھی دھڑی دیر پہلے ہم اس پر بات پہلی رہتے ہیں کہ لوگ سوالات کرتے ہیں ہم کو یہ کام کرنا کوئی وجنسہ بتاؤ کوئی وجنسہ بتاؤ تو ایسے محل میں لوگ بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ نہ کچھ بنا کے دیتے رہتے ہیں تو آپ نے جو بات کہی ہے کہ یہ سو مرتبہ کتنی مرتبہ یہ الفاظ تو یہ بلکل بے بنیاد بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعا یہ ثابت نہیں ہے جس نے بھی آپ کو بتایا ہے یہ اپنے من سے بتایا ہے اپنی طرف سے بتایا ہے اس لئے ان چیزوں پر بلکل عمر نہیں کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں جو شخص قرآن اور صحیح احادیث کے حوالے سے کوئی دعا آپ کو بتلاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ دعا پڑھیں ابھی دیکھئے ایک بڑی اہم کتاب ہے حسن المسلم دعاوں کی کتاب ہے عذکار کی کتاب ہے یہ کتاب آپ لے لیں خرید لیں اس کتاب کو دیکھیں اس میں کون کون سے دعایں ہیں اس کتاب کی تخریق بھی ہو چکی ہے تو پوری تفصیل کے ساتھ بہت ہی جامع دعا ہے تو اس میں جو دعایں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھیں اب باقی یہ کوئی اپنی مرجی سے بتا رہا ہے کہ اس کو سو بار پڑھیں دو سو بار پڑھیں تین سو بار پڑھیں تو اس کی کوئی گنجاج سے یہ نہیں کرنا چاہیے عبادت ہے دعا عبادت ہے اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے جیسا ثابت ہے تو اسے ہی کرنا چاہیے جی شیخ کچھ خاص ہے انشاءاللہ کافی ہیں باتیں کہ اس میں واضح ہے کہ جو اس کا ثبوت نہیں ثبوت نہیں ہے تو بدائت ہے انجام نہیں دینا چاہیے بلکہ جیسا شیخ نے اشارہ کیا کہ آدمی جو علماء اکرام سے رابطہ کرے اور جو مستدد کتابیں دعاوں کی پھائی جاتی ہیں اس سے دعایات کر کے یا دیکھ کر انہوں پر جی میرے خواہد سے واضح ہے شیخ ہماری گفتگو وہ سہری کے حوالے سے چل رہی تھی سہری میں بہت سے لوگ احتیاط کے نام پر بہت پہلے کر لیتے ہیں تو یہ کیا ماضح ہے دیکھیں واضح ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو سنت ہے ابھی شیخ نے کافی تفصیل سے بات کرنے کی ہے اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ سہری میں تاخیر ہونے چاہیے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سہری آپ نے کی ایک دفعہ اور جو نماز کھڑی ہوئی اس کے درمیان صرف پچاس آیتوں کا فاصلہ تھا تو جو یہ اس سے تو بالکل واضح ہے کہ اخیر میں ہوئی جو مظہومہ احتیاط کی بات لوگ کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے انسان کو نبی کے سنت پر عمل کرنا چاہیے تو صرف یہ احتیاط کی بات کہاں سے آجاتے ہیں کیسے آجاتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ وہ احتیاط کی باتیں کرتے ہیں بہت ساری چیزوں ہیں یہ سوال ہے جی اسلام علیکم ہمارا پروگرام آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ٹی وی چینل پر فیس بک پر کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہلو ہلو آواز میوٹ کر دیں آپ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں پھر سوال کریں ہلو ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں جی جی بلکل آپ کی آواز آگئی آپ جواب سنیے شیخ جواب دے رہے ہیں دیکھیں انہوں نے سود کے بارے میں شاید سوال کیا سود کے بارے میں ان کا سوال ہے کہ سود پر پیسہ لے سکتے کی نہیں تو بلکل نہیں لے سکتے یہ تو قرآن اور حدیث میں سخت وعید ہے سود کے پر اللہ تعالیٰ نے تو اللہ اسے جنگ کے مترادب پر آ دیا اگر کوئی سود کھاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے گناہوں میں بھی جو سات بڑے گناہ ہیں کہتی اجتنیبو اصب الموبقات سات بڑے گناہوں سے بچو اس میں ایک ریبہ ہے سود ہے حسن النسیب وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے یہ اللہ کی لانت ہو اس شخص پر جو سود کھاتا ہے یا جو سود کھلاتا ہے یا جو سود کی معاملات کو لکھتا ہے اور جو گواہ بنتا ہے اس پر سب پر لانت ہو تو بہت بڑا گناہ ہے سود کھانا بہت بڑی وعید ہے اس پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیا مجبوری میں بھی نہیں لے سکتے نہیں نہیں مجبوری میں بھی جو چیز حرام ہے زنا حرام ہے کوئی کہ مجبوری میں ہم زنا کریں بلکہ کچھ دن پہلے خود میرے پاس ایک سوالہ آیا بھی تھا اتفاق سے تو ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ مجبوری ہے کیا زنا کر سکتے گی یعنی شوہر نہیں ہے اسے مجبوری ہے تو مجبوری کا معاملہ ہر جگہ لوگ پیش کرتے ہیں تو مجبوری میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جو آدمی سود کھا سکتا ہے ہاں یہ ایک بات کچھ علماء نے کہی وہ ایک الگ چیز ہے مجبوری کہ ایک آدمی خود راہ راہ سود نہیں کھا رہا اس کے ایک آنڈ میں سود آیا ہوا ہے بہنگ سے اس کا جڑا ہماملہ جی میرے قل سے بات واضح ہو گئی جی اگلا سوال دیکھتے ہیں جی السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام علیکم رحمت اللہ جی الحمدللہ آپ خیدیسے ہیں جی شیخ میرا سوال ہے ہاں کہ قیام اللہیل میں اگر جسے کوئی ترابی پڑھ رہا ہے اور پھر وہ ویتر نہ پڑھے اور تو اس کو کیا رات بر ویتر اگر آخری سن میں پڑھے جماعت سے نہ پڑھے تو وہ امام کے ساتھ کامل رہے گا یا پھر جیسے امام کے ساتھ ہی میں اگر پڑھے اور پھر رات میں اگر پڑھنا چاہے یعنی آپ سوال آپ کو واضح نہیں ہے سوال سنوے میں آگیا ہے یعنی کہ آپ ترابی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ آپ ویتر پڑھیں یہ بہتر ہے یا آپ نہ پڑھیں آخری وقت میں پڑھیں یہ بہتر ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی آخری وقت میں پڑھ بہتر ہے لیکن جو حدیث ہے کہ جس نے امام کے ساتھ ایمان و یقین کے ساتھ خیام و لیل کیا اس کو پوری راستاوہ ملے ہیں تو ویتر جوا ہے ہم کچھ چاہیم پڑھے اگر ہم رات میں بھی کچھ نقل پڑھنا چاہے جی جی بلکل بلکل دیکھے ویتر اگر آپ اگر آپ چاہیتے ہیں کچھ بات میں پڑھنا کسی بچے سے تو آپ ویتر کو مؤخر کر سکتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے جو ہمارا یہاں ترابی ہوتی ہے مالجی آٹھ رکعت ترابی ہوتی ہے ویتر سمیت گیر رکعت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی رکعت ثابت ہے اس لئے انہی پر اکتفا کرنا چاہیے جتنی رکعت ثابت ہے مذہب میں پڑھی جا رہی ہے انہی پر اکتفا کرنا چاہیے اور یہ جو مزید شوق ہے پڑھنے کا تو وہی سنن ترمیزی کی حدیث ہے آپ نے بھی اس کی طرح بشارہ کیا سنن ترمیزی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تین دن ترابی پڑھائی تھی تو اس میں سے ایک دن آپ پڑھائی تھی تو ختم کر دیئے جلدی ختم کر دیئے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ جو رات کا حصہ باقی ہے آپ اگر اور پڑھا دیتے ہیں تو اچھا رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقعے سے کہا ہے کہ دیکھو جس نے امام کے ساتھ پڑھ لیا یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا یعنی ترابی پڑھ لیا اسے سمجھو پوری رات کا سواب ملتا ہے تو اس لئے امام کے ساتھ اگر ہم پڑھ رہے ہیں ترابی تو ساتھ میں ویتر بھی پڑھ لیں تو یہ اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ ہم بعد میں جا کے اور کچھ پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکعہ ثابت ہے اتنا ہم نے پڑھ لیا کافی ہے باقی اور عبادت کرنی تو قرآن کی تلاوت ہے ذکر و اذکار ہے بہت سارے اپشن ہیں بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں ناظرین یہ محکلے رمضان کا شاندار پروگرام یہ آپ سب کے لیے ہے ڈیلی ہر رمضان انشاءاللہ گیارہ سے بارہ بجے ہم آپ کے درمیان حاصل ہوں گے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے صحیح جوابات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کی کالز انسانبیس ہو جاتے ہیں ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں تیکھیں کوئی سوال آ رہا ہے جی السلام علیکم جی والیکم السلام جی سیشٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ ہم نے یہاں دیہار سے بات کریں گے جی جی کیا سوال ہے آپ کا مرکوشنس آج مرکوشنس ضرور شریف ہے آدمی پڑھنے سے کوئی پابندی نہیں ہے جتنا آدمی سام چاہتا ہوں جی شاید بہن کا سوال ہے ضرور شریف بڑھنے کی کوئی پابندی ہے جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے کسرہ سے ضرور پڑھ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے بس یہ کہ وہ الفاظ ہیں احتمال کریں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت الفاظ ہیں ضرور شریف کے شیخ خلوانی رحملہ کے جو کتاب صفت و صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شیخ خلوانی نے بہت سارے سیگے ایسے نکل کیا تو ان کو جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو بعد میں بھی اگر کوئی ضرور پڑھنا چاہے تو جتنا چاہے جب چاہے موقع پڑھ سکتا ہے جی سسٹر آپ جواب سنیں جی آپ نے جو پوچھا ہے درود پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا والی کتاب تو بھی بتائے تھے آپ دعا والی کتاب میں سے بتا دیجئے اچھا اچھا بین کا سوال یہ کہ دعا والی کتاب اس سے بتا دیجئے تو دیکھیں دعا والی کتاب جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا وہ حسن المسلم ہے حسن المسلم ہے پوری دنیا میں بڑی مشہور کتاب ہے ہر زبان میں کئی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی بیار میں بھی مل جائے گی تو اس کتاب کو آپ لے لیں اس کتاب میں بہت ساری دعائیں بہت سارے عذکار مستند عذکار ہیں مستند دعائیں اور اس کو آپ پڑھیں باکہ درود شریف اگر آپ کو پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی فضیلت ہے آپ جب چاہے پڑھ سکتے جب خاص دن یا خاص وقت میں پڑھیں گے تو زیادہ فضیلت ہے خاص جیسے دعا دعا کی سید جیسے نماز میں نماز میں درود پڑھنا ہے ایسے ہی ازان کے بعد ہے ایسے بہت سارے خاص اوقات بھی ہیں اور ایسے ہی دعا کرنا ہے آدمی کو تو وہاں درود پڑھیں یہ جو کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ اچھی دعا میرے خیال سے بات واضح اگلا سوال السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ شیفی ایک سوال تھا رامپور سے بول رہے ایک صاحب پینا دو بیویاں ہیں اور دونوں بہنیں ہیں کیا ان سے رشتہ یا ان سے وہاں کھانا پینا صحیح ہے یا غلط ہے جی شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس دو بیویاں ہیں اور دونوں بہن ہیں یہ بتائیں دونوں سگی بہن ہیں دونوں جی آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی نے شادی کی دو شادی کیا اور دونوں بہن ہیں تو کیا دونوں سگی بہن ہیں جی سگی بہن ہیں دونوں نہیں تو پھر دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی ہے ایک آدمی ملکہ ایک صاحب دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا ہماری یہاں کیا ہے کبھی کبھی جی سگی بہن ہیں دونوں چچا کی لڑکی کو بھی بہن بولتے ہیں تو بہت سارے گئر مسلم لوگ اتنا دیتے ہیں لوگ بہن سے شادی سگی بہن ہے دونوں سگی بہن ہے تو سگی بہن کو جمع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہیں یہ تو حرام شاید وہ بھی جانتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کیا ان کے ساتھ لین دین اٹھنا بیٹھنا دعوت کھانا دیکھیں ان صحیح مسلم کے حدیث ابھی میں نے تھوڑی دیت پہلے پڑھی تھی جو بھی منکر ہے اس کا اعزالہ سگی بہن ہے ساتھ میں رہ رہی ہیں دونوں ہاں تو اس سماجی دباؤ بنا کے آپ چار پانچ لوگ مل کے جا کے بات کر کے وہ رشتہ ختم کرنا چاہیے کہ یہ نہیں چلنے والا اسے آپ مت کریں تو پہلا آپشن تو یہ کہ آپ جہاں رہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کھانا پینا نہیں کریں گے تو یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے پہلا مرحلہ یہ کہ آپ جا کے طاقت استعمال کریں چار پانچ لوگ جا کے میٹنگ کریں اور جا کے کہیں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں آپ مسلمان ہیں تو یہ تو غلط بات ہے آپ جا کے بتائیں اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ نادان ہو جا ہی لوگ پتا نہیں اس کو پتا نہ ہو تو آپ جا کے کم سے کم بتائیں تو اس کو سمجھائیں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی ایک دباؤ ڈالیں وہ رشت ختم کروائیں اگر یہ بھی ممکن ہے کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے اور پھر اگر لگتا ہے کہ بائیکارٹ کرنے سے ایک ایسا اچھا پیغام جائے گا تو اس کا بائیکارٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ کسی نے وہاں کھانا کھا لیا تو ایسا نہیں کہ کھانا کھانا حرام ہے ناجائز ہے میرے کال تو شیخ بات واضح ہوگی اگلا سوال دیتے ہیں حالو جی والیکم السلام ورحمت اللہ برکتا شیخ میں میرا سوال میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں آپ کو آواز آرہی ہے جی آرہی آرہی کیجئے سوال میرا سوال یہ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے ماں تو جیسے وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اگر ایسے کبھی بچے کو برس پیٹنگ کرانا ہوتا ہے تو کافی طریقے پی آتی ہیں تو اس حالت میں وہ روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی یا اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے شریعت میں آپ نے سوال واضح کر گیا انشاءالکہ جی جی لیکن آپ کا سوال تو سنگ میں آیا اگر کوئی مرضی عورت ہے جو اپنے کوئی عورت ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر اسے تکلیف نہیں ہے اور بچے کو بھی تکلیف نہیں ہے اگر ڈاکٹر سے اس نے مشورہ کیا ہے لیکن بچے کو تکلیف ہے نہیں ہے یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی تیپ آئے گا تو اگر اسے تکلیف نہیں ہے روزہ رکھنے میں اور اسی طرح بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے آسانی سے روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھے روزہ اچھی بات ہے لیکن اگر اسے تکلیف ہے یا بچے کو تکلیف ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دودھ تم ہو جائے گا یا کوئی پریشانی ہوگی تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں ایک مسکین کو ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا لے جیسا کہ ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ نما اور دیگر صحابہ اکرام کا فتوہ ہے یعنی ایسی عورتوں کے لئے رخصت ہے جی رخصت ہے بلا شباہ رخصت ہے اور بعد میں وہ ایک مسکین کو ایک روزہ کے بدلے میں یعنی بعد میں وہ روزہ کھزا نہیں کرے گی دیکھو اس میں علماء اقراب کا اختلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کرے میں ارشاد فرمایا ہے تو اسی آیت کے شیخ اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک روزہ کے عوض میں جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو وہ ایک ٹائم یا دونوں ایک ٹائم کا کھانا ہو پورے دن کا کھانا مقصود نہیں ہے اس لئے جو ہے بعض روایتوں میں نصف سا کے بات ہے تو اس سے جو حنداز آئے کہ ایک ٹائم کا انسان کھانا کھلا دے نصف سا یعنی تقریباً ڈھائی کلو تو اگر وہ تمام چیزیں آپ بنائیں گے یعنی اس میں چاول بھی ہو دال بھی ہو سبزی ہو تو اتنی قیمت آدھا ہو جائے لگ بگ اتنا ہو جائے جی میرے خیال سے بات ہو آزی جی بھائی جواب مل گیا میرے خیال سے آپ کو بہت بہت شکریہ آئندہ بھی کوئی سوال رہے ضرور انشاءاللہ رابطہ کریں جواب دینے کی کوشش ہوگی السلام علیکم علیکم السلام یہ صلات و تصویر کی نماز بہت شکریہ صلات و تصویر کی نماز جی سیٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ یہ آپ بھوریولی ویس پہ ممبئی بھوریولی ویس دیکھیں صلات و تصویر کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں تو اگر کسی کو اتمنان ہے ان علماء پہ جو کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں لیکن آپ نے ہم سے سوال کیا تو بھئی ہمیں تو اتمنان نہیں ہے شیخ ابن تیمیار رحم اللہ نے اس نماز کو موضوع منغرط کا اس نماز سے متعلق جو رواہ ہے تو اس کو موضوع کا ہے منغرط کا ہے تو وہ بات ہماری نظر میں زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اس لئے اس نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے اور ویسے بھی پانچ وقت کی نمازیں ان کی پابندی کرنے چاہیے سنن ہے آگے پیچھے کی سنتیں سنن رواتی بھئے وہ ان کی پابندی کرنے جہاں شک والا معاملہ ہے اور شوق ہے تو تحجید کی نماز پڑھیں سلاتی شراغ پڑھیں بہت ساری نمازیں پڑھیں لیکن یہ مسئلہ جو مختلفی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے تو ہماری نظر میں یہ روایت ثابت نہیں ہے سلات و تصویر کی نماز ثابت نہیں ہے اسے نہیں پڑھنا چاہیے جی سشتر امیق انشاءاللہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی میرے خیال سے آپ کو جواب مل گیا شاید بات سمجھ میں آئی آپ کو جی شکریہ بہت کوئی اور سوال رہے ہیں انشاءاللہ رابطہ کریں یہ محفل آفی کے لیے ناظرین محفل رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہ آپ کے لیے ہے یہ پورے رمضان رہے گا جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ کو جو بھی سوالات ہیں آپ انشاءاللہ دارے پوچھ سکتے ہیں علماء یہاں موجود ہیں آپ کی مکمل رہنمائی کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اور اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں دوسروں کو بھیجنے کی کوشش کریں جی کول آ رہی ہے جی اسلام علیکم یہ میں بومبے سے بول رہا ہوں ہاں ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سوال کیجئے یہ پوچھنا تھا ہمارے والد صاحب روزہ نہیں رکھتے ضعیف ہوگئے ان کا صدیہ دینا چاہیے جی 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 بلکل آپ کا جو صحیح جواب ہے دینے کی کوشش کی جائے گی لیکن آپ آواز کو میوٹ کرنے پہلے آواز کو میوٹ کر دو ان کے والد بیمار ہیں لیکن بیماری دو طرح کی ہوتی ہے اس کی وضاحت میں کر دو تاکہ آسانی ہو کہ اگر بیمار ہیں تو بیماری دو طرح کی ایک بیماری میں شفا کی امید آگے ہوتی ہے تو ایسے آدمی کے لئے قضا ہے جن جنوں میں اس نے روزہ نہیں رکھا ہے بیماری کی وجہ سے آگے جب اللہ تعالیٰ صحیح دے گا تو ان کی قضا کر لے یعنی ایک روزہی کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے تقریبا نصف شاہ کی بات ہے کہ وہ آدھا یعنی ڈھائی کلو کے اسپاس وہ کھانا کھلائے اور وہ ضروری نہیں کہ وہ الگ الگ دن کھلائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام مہینے کو جمع کر کے ایک دن کھانا کھلا دے چاہے تو وہ راشن تقسیم کر دے چاہے وہ کھانا بنا کے کھلا دے جیسے کینس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سادی تھے کہ انہوں نے کھانا باقیدہ بنا کر اور تیس مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلا دی میرے خیال سے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ہلو سلام علیکم جی والکم السلام ورحمت اللہ یہ سیسٹر سوال کیجئے یہ پوچھنا تھا کہ آواز آپ پہلے میون کر دیں یہ ہم پھول دیتے کہ صلات الحاجہ کس وقت پر سکتے ہیں صلات الحاجہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کھلکتہ سے یہ بہن نے کھلکتہ سے سوال کیا ہے صلات الحاجہ کے بارے میں شروع میں ہم نے بات رکھی ہے کل بھی یہ سوال آئیتا کہ صلات الحاجہ نامی جو نماز ہے وہ صحیح سن سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز پڑھنے کے لئے بہت ساری نمازیں ہیں پانچھت کی نمازیں ہیں سنن رواتیب ہیں اشراک کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے یہ سب پڑھیں لیکن صلات الحاجہ نام کی کوئی نماز نہیں ہے صحیح سن سے ثابت ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے آپ کا سوال ہے کب پڑھنا چاہیے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے اس کو نماز ہی نہیں ہے وہ نماز ثابت ہی نہیں ہے جی سشتر امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کریں جی اسلام علیکم ہلو والدن السلام جی شیئر میرے ایک سوال ہے ہلو جی جی آپ کی آواز آجی کیجئے سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ تو اس میں واحد متقلم کا سگاہ اور جواں متقلم کا سگاہ ہے تو دونوں میں سے کسی ایک چون اکٹھار کر سکتے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ خلال میں ہیدر آب سے بات کر رہا اچھا اچھا یہ شیخ کنوت ویتر ہے تو کنوت ویتر کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں کہ جماع کے سیگے کے ساتھ پہنچو کی جماعات سے پہ رہے ہیں یا واحد کی ساتھ دیکھیں اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ بس اسی کا انتظام کرنا چاہیے جو واحد کا سیگا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سیگا بدل سکتے ہیں جماع کا سیگا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہے یہ دعا ہے اور ہم ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کنوت کی دعاوں میں اور بہت ساری گنجائش بھی ہے جماع کا سیگا کرنا تو دور کی بات ہے یہاں تک کنجائش دی گئی ہے کہ آپ اس میں اور دعائیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی قنوط نازلہ کی شکل دے سکتے ہیں تو ایسی دعائیں جو سرے سے منصوصی نہیں ہیں اسے آپ لا کے پڑھ سکتے ہیں تو اگر کسی نے اس کو جماع کا سیگا بنا دیا تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے تو امام اگر ہے وہ جماع کے سیگے کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پڑھ سکتا اور یہ نہیں کہیں گی کہ اس کو بالکل چینج کر گیا یہ قنوط کی دعا ہے اور اس میں ہمیشہ سے اس میں اسات رکھی گئے سہی ابن خزمہ کی روایت ہے کہ صحابے کرام رمضان میں رمضان کے آخری دنوں میں جماعت کے ساتھ نمائے پڑھتے تھے تو اس میں بہت ساری دعائیں کرتے تھے اور وہ رکو کے بعد پڑھتے تھے اس لئے علماء نے کہا ہے کہ اس میں اس کو قنوط نازلہ کی بھی شکل دییا سکتی اتنی اسات ہے اس میں تو اس قنوط میں بہت اساتیں ہیں اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے اس میں اللہمہ دینی یا اللہمہ دینہ دونوں پڑھتے ہیں تو دونوں میں تو ہدایت طلب کی جاری ہے کون سے ایسی تحریف نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پڑھ سکتے دونوں پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا کا مسئلہ ہے اور قنوط کی دعا کا مسئلہ ہے جس میں جس کو قنوط نازلہ بنانے کا ثبوت بھی ملتا ہے یعنی رکو کے بعد پڑھتے ہیں اور دعائیں اس میں شامل کرنے کا ملتا ہے ثبوت اس لئے اس کو صرف اگر سیگہ بدل دیا تو کوئی بہت بہت مسئلہ نہیں جی بھائی میرے کال سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ کوئی آور سوال ہو دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال السلام علیکم جی والکم السلام آواز آری علیکم السلام یہ عجرت میں بوجھنا کہاتا تھا کہ جیسے ہم ہاں جیسے فطرہ نکالتے ہیں ہم اس کو یہ عید کی نماز سے پہلے دینا پڑتا ہے یا اگر جیسے رے جائے تو اس کو بعد میں دے سکتے ہیں جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ نینی تال سے اچھا نینی تال سے تو ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے ابھی پورا مہینہ باقی ہے تو آج اسے کہاں فطرہ نکالنے لگے آپ لیکن ناظرین ہم جو فطرے وغیرہ کے سوالات کو تھوڑا مؤخر کر دیں ابھی جو اور دیگر عبادت تھے ان سے متعلق سوالات کریں برحال بھائی صاحب نے جو پوچھا ہے میں مختصرہ اس کو دیتا ہوں کہ نماز سے پہلے ہی اس کو عید کی نماز جانے سے پہلے ہی اس کو ہر حال میں عید کرنا ہے جی نماز سے پہلے آپ کو عید کرنا ہے شیخ جواب دے رہے ہیں اور اگر کسی وجہ سے نہیں عید کر سکا تو بھی چھٹی نہیں نماز کے بعد بھی اس کو دینا ہے لیکن اصل وقت اس کا یہ ہے کہ نماز سے پہلے لیکن اگر نہیں دے سکا کوئی مسئلہ ہو گیا تو نماز کے بعد بھی اس کو عدا ہی کرنا ہے گرچہ اس کا وہ ثواب نہیں ہے عام صدقہ ہے لیکن برحال چھٹی نہیں اس کو دینا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقت من صدقات اس کا مطلب اس کو دینا ہے کبھی اس کو عام صدقہ کا یعنی کہ دینا ہی نہیں ہے میرے خالق سے بات واضح ہے جی اگلا سوال اسلام علیکم علیکم السلام جی بھائی جی آپ کی آواز آرہی سوال کیجئے آپ میرا سوال یہ ہے عجرت کے نماز کے دوران سوزے میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں کیا نہیں مانگ سکتے ہیں یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کیا سجدے میں اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں یہ آپ کا سوال سمجھ میں آگا ہے بلکل آپ مانگ سکتے ہیں سجدے میں مکمل اجازت ہے اللہ تعالی سے دعا کرنے کی آپ جو اللہ تعالی سے مانگنا چاہیں جو دعا کرنا چاہیں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے بندہ قریب ہوتا ہے ہاں سجدے میں بلکہ آبیس میں ہاں میں خود ایک سوال کروں گا مطلب بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مطلب جو منصوص ہیں یا جو مسنون ہیں انہیں کو پڑھنا یا اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت سوال آتا ہے اور ہم اس آئی پلس کے اسٹیس سے اس کا کئی بار تین چار بار ہم جوا دے چکے ہیں کہ اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ وہ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتا ہے منصوص دعائیں اگر اس کو یاد ہیں پڑھیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر کچھ نہیں یاد ہے تو اپنی طرف سے بھی وہ اللہ تعالی سے دعا کر سکتا ہے اپنی زبان میں اللہ تعالی سے دعا کر سکتا ہے بہرحال شیخ نے اپنی رائے دی ہے کہ کسی بھی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال کوشش یہ کرنا چاہیے میری ایک مشورہ ضرور رہے گا کہ آدمی عربی زبان میں التزام اگر ہو سکے تو کوشش کرے جیسے اس کا آسان طریقہ کیا ہے کیونکہ اختیار اس بات کا ہے کہ وہ نبیوی دعا ہو یا اپنی انسان کی اپنی دعا ہو اختیار ہے سکتا ہے کسی عالم کے پاس جائے اور جو بات اسے کہنی ہے وہ لکھوا کر اسے سمجھ لیں اگر اتنا ہے اس سینس اس کے پاس کم سے کم جس کے پاس اتنا سینس ہے کہ وہ دعا عربی بھی لکھوا کر اسے سمجھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں عربی بھی لکھوا کریں جی بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی انشاءاللہ کوئی اور سوال ہوگا تو بعد میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ میرے ایک سوال تھا میں عرفان بولنا ہوں جی جی اگر میرے ایک سوال تھا جی جی اسے اتنار پڑتے ہیں راہی کم اہم لاشت میں چیز امین بولتے ہیں مoulکہ بولنا صحیح ہے امین لاشت میں بولتے ہیں تو بولنا صحیح ہے یا نہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ممرہ سے اچھا ممرہ سے بات کر رہے ہیں آپ تو آپ جس مسجد میں پڑتے ہیں تو وہاں لوگ آمین بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں بولتے ہیں ہم کوئی بھی دعا کریں اور امام کو یہ دعا کروا ہے تو اس کے پیچھے آمین بولی جائے گی تو اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے تو وہاں تو دعا کی جائے گی یہاں تک تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں یعنی وہ کلمات جن کے اندر کچھ طلب کیا گیا ہو مانا گیا ہو فریاد کیا گیا ہو تو اس میں ہم آمین کہیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ہے تو اس میں چونکہ وہ جو مانع آمین کا استجب اللہ تعالیٰ قبول فرما تو وہ مانع واضح نہیں ہوتا طلب میں واضح ہے کہ کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے تو ہم جو ہے وہ آمین کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس طلب کو قبول فرما لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے آگے جو پاقی کے حصے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو اس میں یہ بہتر نہیں لگتا کہ اس میں آمین کہی جائے بلکہ انسان خاموش رہے اور جہاں طلب ہو وہاں آمین کہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میں نے محسوس کیا کہ اس میں امامی مسجد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو قنوط دعا قنوط ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہاں بولنا چاہیے آمین کہاں نہیں بولنا چاہیے یہ باتیں وہ درس میں اس کی وضاحت کر دے تاکہ لوگوں کو یہ جو سوالت ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہر مسجد کی بات ہے اور ہر روز یہ دعا قنوط پڑھی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کی وضاحت کر دے تاکہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابھی جو محسوس پہلے ہوتی یہ تھا کہ لوگ اور نہیں جانتے تھے تو پوری پورے قنوط میں آمین کہی جانتے تھے شروع ساخت تک پھر کچھ لوگوں نے جانا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کچھ لوگ دیکھا دیکھی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں اور لوگ کنفیوز کا شکار ہوتے ہیں جی بھائی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شیخ نے بتایا کہ وہ کلمات جن کے اندر طلب کیا گیا ہے دعا کی گئی ہے کچھ مانگا گیا ہے وہاں آپ کو آمین بولنا ہے تو شروع کے جو کلمات ہیں وہاں آپ کو آمین بولنا ہے اور اخیر میں آپ کو آمین نہیں بولنا کیونکہ اخیر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے جی جدا کر اللہ خیر جی اگلا سوال السلام علیکم جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والکم السلام جی سوال کیجئے آپ کی آواز آ رہی ہے محفل آپ کے لئے ہمارا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ترابی کی نماز پڑھتے ہیں یہ نفل ہے یا سنت اس کا جواب ابھی دیا جا چکا تھوڑی دے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ مطلب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ترابی کی نماز یہ سنت ہے یا نفل نفل ہے یا سنت ہے اس کا جواب اس سے پہلے ہو چکا ہے چونکہ الحمدللہ ہمارے بہت سے بھائی جڑے ہوئے ہیں کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں کالز پہ کالز آ رہی ہیں تو آپ پیچھے جا کے اس کا جواب دیکھ لیجی انشاءاللہ ہم لو پھر کوئی اور اگلا سوال رہے گا تو ضرور کیجئے گا یوٹیوب پہ ہاں یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی جی 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 اگلا سوال جی اسلام علیکم میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کی نہیں پڑھنا چاہیے اچھا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں بھوپال سے مت پڑھ گئے اچھا ماشاءاللہ بھوپال سے بات کر رہے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں جی الحمدلہ ہم تو پڑھتے ہیں لیکن جو میرے فرینڈ ہے وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں اچھا 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 تو اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں آپ جی اس کے بارے میں بڑے ہی مشہور و معروف حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بن صحبیت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لا صلی اللہ لمن لم اقراب فاتحہ پڑھتا تو جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے بہت ہی واضح روایت ہے اب اس میں کسی نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی بھی نماز ہے کیا کہ فرض نماز کی بات ہے سنت کی بات ہے یا امام کی بات ہے یا مقتدی کی بات ہے یا منفرید کی بات ہے عام ہے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوگی بگر سورہ فاتحہ اس لئے امام تدھی سب کو پڑھنا ہے ہاں سب کو کوئی بھی ہوگا اسے سورہ فاتحہ پڑھنا پڑھنا پڑھ گا تو چاہے امام ہو چاہے کیونکہ نمازی نہیں ہوگی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نمازی نہیں ہوگی تو نماز کوئی بھی ہو حتیٰ کہ نماز جنازہ ہو کوئی بھی نماز ہو اور کوئی بھی شخص ہو امام و منفرد کوئی بھی ہو تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے قرآن کی جو آیت ذکر کی جاتے ہیں دیکھیں اس آیت میں تو سر سے نمازی کا ذکر نہیں ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہی ہو تو یہ ایک عام حکم ہے جیسے قرآن میں ہے کہ مردہ حرام نہیں کھا سکتے ہو لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مچھلی مرگی تو بھی کھا سکتے ہو تو وہ ایکسپشن ہے مچھلی کے لئے ایکسپشن ہے تو یہ جو عام حکم ہے اس سے ہم اس کو الگ کر لیں تو ایسے ہی جو قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہے تو یہ حکم ہم ماننے گے ہر جگہ لیکن چونکہ یہاں ایکسپشن ہے نماز میں یہاں باقعدہ یہ حکم ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے یہاں گنجائش ہے یہاں گنجائش ہے بلکہ حکم ہے اور یہاں تک وہی دیکھ اس کے بگر نمازی نہیں ہوگی اس لئے ہم یہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام پڑھ رہا ہے تو بھی ہم پڑھیں گے کیونکہ خاص حکم ہے بلکہ سنن عبیداد وغیرہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں ہے وہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے صاحب اگرام کچھ پڑھ رہے تو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا لنبی روایت خلاصہ یہ ہے کہ آپ پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کی کیونکہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز دیں گے یہ بھی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پرشے پڑھیں گے یعنی عام حالات میں جب بھی قرآن پڑھا جائے گا لوگ گور سے سنیں گے لیکن جہاں نماز کی بات آئے گی دیکھیں نماز میں بھی مازات علی الفاتحہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر امام کی کوئی کرتہ ہو رہی تو ہم خاموشی سے سنیں کہ وہاں آپ یہ قرآن کیا سورہ فاتحہ اس لئے پڑھیں گے کیونکہ وہاں دلیل موجود ہے لیکن یہ ایکسپشن ہے کیونکہ یہاں پہ پابند کیا اللہ کے نبی حسن نے یہ نہیں اس حالت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا امام پڑھنا تو بھی پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے تو جیس سے میں نے مثال دیا کہ قرآن میں کہا کہ مردہ حرام نہیں کھا سکتے لیکن مچھلی کے بارے میں کہتا ہے یہ مر گئی تو وہ بھی کھا سکتے وہاں ہم کھائیں گے یعنی قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے اس کو صحیح سے حدیث میں کہا گیا کہ سورہ فاتحہ سب کو پڑھنا ہے مقتدی کو بھی پڑھنا ہے تو اب اس بات کو ہم قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے ہم کہیں کہ قرآن یہ عام جب ہوں کے لئے ہے عام حالات کے لئے نماز میں بھی فاتحہ کے علاوہ کے لئے ہے لیکن سورہ فاتحہ بھی جو مسئلہ ہو ہر ایک کو پڑھنا ہے جی بھائی امیت کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جی شکریہ جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ کوئی اور بھی سوال ہوگا انشاءاللہ رابطہ کیجئے جی جدہ کلہ خیر جی اگلا سوال جی والکم السلام رحمت اللہ ٹی وی کی آواز کو پہلے آپ میوٹ کر دیں پھر سوال کریں نماز صحیح ہے پڑھنا جی ہلو اس کا جواب آ چکا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کر پیچھے جا کر دیکھ لیجئے اس کا جواب آ چکا ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ جی اگلا سوال جی آواز آجی سوال کیجئے آپ ہلو جی والکم السلام میرا سوال ہے یہ رمضان میں اشرے جو ہیں پہلا اشرہ دوسرا اشرہ تیسرا اشرہ اور اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کا کیا مقصد ہے کیا یہ بات سوال ہے یعنی پہلے اشرے میں دوسرے اشرے میں اور تیسری اشرے میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں جی اور مقصد کا اور بخشش کا یہ بولتے ہیں اچھا اچھا اس سوال ایک روایت اصل میں ہے کہ پہلا اشرہ یہ مقصد ہے دوسرا رحمت کا ہے اور تیسرا یہ ہے نہیں وہ ساتھ میں کہتے ہیں کچھ دعا بھی پڑھی جاتی ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے صحیح سامس جن سے روایت میں یہ تقسیم بتائی گئی ہے کہ پہلا اشرہ اس کے لئے ہے دوسرا اشر کے لئے تیسرا اس کے لئے تو اس میں جو رحمت ہے اور مقصد ہے جو بتوارت کے آگئے یہ روایت ثابت ہے صحیح بات یہ ہے کہ پورا مہینہ مقصد کے لئے ہے پورا مہینہ رحمت کا ہے وہ جو صحیح بخاری وغیرے کی بلکہ بعض بارت میں یہ نا فتحت ابو ابو رحمہ جو رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دئیے جاتے ہیں سوائی دس دن کے لئے نہیں کھول جاتے ہیں پورے 마ہ کے لئے کھول جاتے ہیں اور جو مغفرت کی بات ہے گھفرعلہمات قدِمہ مذنبی منسام رمضان امنقام رمضان تو یہ مغفرت بھی پورے رمضان تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دس دن کے لئے مغفرت ہے یا دس دن کے لئے رحمت ہے مغفرت کا رحمت اور جو بھی دعا ہے دعاوں کا بھی کوئی بٹوارہ نہیں جو بھی دعا آپ کو کرنا ہے وہ پورے رمضان کے لئے جی سسٹر امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں جی ناظرین الحمدللہ یہ محفل آپ کی ہے اور پورے رمضان انشاءاللہ ہم گیارہ سے بارہ بجے یہاں حاضر ہوں گے اپنے علماء کے ساتھ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے صحیح جوابات دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی چونکہ آج کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کل گیارہ سے بارہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ ریڈی رہیں جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اسے نوٹ فرمالیں انشاءاللہ سوال رکھیں ان کا صحیح جواب دینے کی کوشش کی جائے گی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں